بڑھ سر کے کانگریس ودایق اندردت لکھنپال نے پردھان منطری نرندر موڈی پر تھی کا حملہ بولا ہے اندردت لکھنپال نے تنج کستے ہوئے کہا کہ موڈی آج وشو کا نیتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندوستان کی انہیں کوئی چنتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منطری نرندر موڈی کو کیول یہ چنتہ ہے کہ راہل گاندی آگے کیوں بڑھ رہے ہیں لکھنپال نے بی جے پی راستے ادھیکش امیت شاہ کو بھی نوٹنگ کی باج نیتہ کرا دیا ودایق اندردت لکھنپال نے کہا کہ بی جے پی کی دیش کو وشیش اپلبدی کیول ماتر کانگریس پارٹی کو گالیاں دینا ہے اور جہاں بھی پردھان منطری نرندر موڈی سے لے کر مکہ منطری یافیر نیتہ کہیں جاتے ہیں تو کانگریس پارٹی کو گالی دیتے ہی نظر آتے ہیں لکھنپال نے کہا کہ پہلے تو آدھار کارڈ اور جی ایسٹی کو لے کر بی جے پی نیتہ کڑا ویروت کرتے تھے لیکن آج کانگریس کی ہی نیتیوں کو اپنا رہے ہیں لکھنپال نے کہا کہ جھوٹے وادے کر کے پردھان منطری نرندر موڈی ستہ میں آئے تھے اور آج کسی بھی ویکتی کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے نہیں دیے گئے ہیں تو کالا دھن بھی ویدیش سے نہیں لائے گیا ہے پچھلے چار سال دھریندر موڈی جی نے اور ان کے کبینہ منطریوں نے اگر یدی کوئی بشیش اپلقدی اس دیش کو دی ہے تو وہ اپلقدی ہے کانگریس پارٹی کو گالیاں دیلیں چاہے ان کا پردھان منطری ہو چاہے ان کے مکھے منطری ہو چاہے ان کے کسی بھی پرانت کے مکھے منطری ہو تو جہاں بھی جاتے ہوں کانگریس پارٹی کو گالی دیتے ہیں ساڑ سال میں کیا ہوا ساڑ سال میں کیا کیا اور جب گجرات میں مکھے منطری تھے نریندر موڈی جی تو کہا کرتے تھے ادھار کار جو ہے دیش کا بھوشیہ ختم کر دے گا جی ایسٹی تو اس دیش میں ہونے ہی نہیں چاہیے آج اس کے بپرید جی ایسٹی انہوں نے لاغو کیا نوٹ بندی انہوں نے لاغو کی ایف ڈی آئی کو لے کر یہ آئے اور اس دیش کا جو تانہ بانہ تھا اس کو تحس نحس کر دیا اور جو مول متے تھے جس کے سہارے یہ سطح میں آئے تھے وہ سہارے پیچھے چلے اور جب بھی نریندر موڈی جی بھی دیش جاتے ہیں لگتار جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی یہ تھا کہ شہد ابھی کالا دھن لے کے آئیں گے اور پندرہ پندرہ لاکھر پر ڈالیں گے لیکن وہاں جا کر بھی وہ ہندوستان کی بیسٹی کر کے آ جاتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں نے بولنا کیا ہے اور ارول چلول بھاشن دے کر وہاں پر پورے بشو کا نیتا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے ہندوستان میں جو جنتا کی ایسی تیسی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی چنٹہ نہیں ان کو چنٹہ ہے راول گاندی جی آگے کیوں بڑھ رہے ہیں تونگریس پارٹی مجبوط کیوں ہو رہی ہے اس کا جیتا جاگتا ادھارا نے آپ کو کناڑکا کے اندر دیکھنے کو ملا ہے امرشا جی نوٹنگ کی بات نیتا ہے جب ان سے میڈیا کے ساتھیوں نے پوچھا کی امرشا جی کہ پندرہ لاکھر پر کب آئیں گے سو دن میں مہنگائی کب ہوگی تو انہوں نے کہا یہ تو راجنیتک جملے ہوتے ہیں یہ تو بولنے پڑتے ہیں ایسے لوگ جن کے اوپر ہندوستان کی عوام نے بشواس کیا آج وہ اس طرح کی باتیں کریں تو کیسا لگتا ہے